تو سب سے پہلے اہلِ بیت ہائی کون جو لوگ حبہ اہلِ بیت حبہ اہلِ بیت حبہ اہلِ بیت کا شور مچا کر ساری فضا کو گندہ کرتے رہتے ہیں یہ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کی ہدایات کی روشنی میں جو سب سے پہلے داخل ہوتا ہے اہلِ بیت میں اس کا انکار کرتے ہیں اہلِ بیت سب سے پہلے آدمی کا اہل یعنی بیوی بیویاں اہلِ بیت ہوتی ہیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف میں کیا تو فرمایا سارا بی اہلِ ہی جب وہ اپنے اہل کو لے کر چلے تو ان کے ساتھ اور کون تھا بچے تھے کیا کوئی بچے نہیں تھے پہلا بچہ ہونے والا تھا مران کیا کہہ رہا ہے سارا بی اہل ہی اور تھا کون کے ساتھ صرف ان کی بیوی قرآن اس کو اہل کہہ رہا ہے تو اہل الرجل اور اہلِ بیت آدمی کی بیوی اس کی بیویاں یہ ہیں اہلِ بیت پہلے نمبر اللہ رب العزق نے قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت فرشتیں آئے خوش خبریں دی بیٹے کی تو حضرت ابراہیم نے بیوی کو ملا رہے سنتی ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے یہ بچہ ہوگا تو انہوں نے کہا کہ آج ہی بات کر رہے ہیں میں بوڑی ہو گئی اور ہمارے شوہر بھی بوڑے ہو گئے اب بچہ ہوگا تو فرشتوں نے کہا آتا عجبین من عمر اللہ اللہ کے فیصلے میں تمہیں تاجب ہو رہا ہے ارے کوئی اور کرے تو الگ بات لیں تمہیں تاجب ہو رہا ہے رحمت اللہ علیکم و برکاتہ اللہ کی رحمتیں اس کی برکتیں تمہارے گھر پر تو ہمیشہ پرستی رہے گا کیا کہا اہلِ بیت کون تھا حضرتِ ابراہیم اور ان کی بیوی اب یہ اولاد نہیں تھے تو بیوی یہ اہلِ بیت ہے قرآن گواہی دے رہا ہے اور ہمارے لوگ جو آج کل اہلِ بیت اہلِ بیت کے شور سرابے میں اونک پٹان کی باتیں کرتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں رسولِ اکرم کی بیویاں اہلِ بیت میں نہیں ہیں وہہم قرآن کی مخالفت کرو رسول کی مخالفت کرو اللہ کی مخالفت کرو اور تم ایمان والے کہلاؤ قائق ایمان والے بھائی قرآن کی مخالفت کرنے والا رسول کو جھٹلانے والا اللہ کو جھٹلانے والا ایمان ہے ایک تِ طرح